ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو جی بی واتس اپ ایکسپورٹ سو گائز آپ سب ایک کومنٹ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں کہ واتس اپ چیٹ کو بیک اپ کیسے کریں کہ ہمارا فون کبھی کھو جائے اور ہم پھر سے واتس اپ کو انشٹال کریں تو ہمارا سارا میسج سارا چیٹ واپس آ جائے جس کو ہم گوگل ڈرائب میں سیپ کر سکے بیک اپ کر سکے سو اسی سیٹنگ کو میں آپ کو اس ویڈیو ہوں بتانے والا ہوں سو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے گا چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی بی واتس اپ اس میں میں بیک اپ نہیں کروں گا یہ جو نورمل واتس اپ ہے اس میں بیک اپ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ہم نے اوپن کیا تو یہاں پہ کبھی کبھی ہم واتس اپ کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جاتا ہے اور ہمارا چیٹ جو ہے وہ گائب ہو جاتا ہے ہم میسج کسی کو نہیں کر پاتے ہیں واتس اپ کام نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو یہاں پہ کیا کرنا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیک اپ یور میسجز اینڈ میڈیا تو گوگل ڈرائب تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا میسجز کو بیک اپ کرنا چاہیے اگر آپ اپنا فون چینج کرتے ہیں یا اپنا فون کھو دیتے ہیں اور پھر سے دوسرے فون میں اپنے واتس اپ کو ری انشٹال کرتے ہیں تو آپ کا سارا چیٹ واپس آ جائے گا جو بھی جی میل آئی ڈی دیں گے اس میں آپ کا سارا ڈیٹا سیف رہے گا سارا ڈیٹا سیف رہے گا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں نیور پہ کلک کر دیتے ہیں نیور پہ کلک کر کے یہاں پہ ڈن کر دیتے ہیں اس کے بعد واتس اپ کام کرنے لگتا ہے ہم میسجز کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں اس چیٹ کو سیپ کرنا ہے بیک اپ کرنا ہے کہ کبھی ہمارا فیوچر میں موبائل گم ہو جائے چھوڑی ہو جائے تو پھر سے واتس اپ کو ری انشٹال کریں گے تو سارا ڈیٹا سارا چیٹ بیک اپ آ جائے گا سو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے تری ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو چیٹس کا اپشن ملے گا تو یہاں چیٹس پہ کلک کر دینا ہے چیٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ملے گا چیٹ بیک اپ تو اس پہ کلک کر دینا ہے چیٹ بیک اپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھو ہم نے سیٹ کیا تھا بیک اپ ٹو گوگل ڈرائب تو یہاں پہ ہم نے نیور کر دیا تھا نیور کر کے ہم یہاں پہ یوچ کر رہے ہیں وارٹس اپ کو تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ دیا ہے دو چار پانچ اپشن دیا ہے یہاں پہ only when i tap بیک اپ جب آپ ٹیپ کریں گے بیک اپ پہ تو بیک اپ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ daily back up ہو تو daily back up ہوگا weekly چاہتے ہیں تو weekly back up ہوگا monthly چاہتے ہیں تو monthly back up ہوگا تو یہاں پہ جو بھی select کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ weekly کر لیتا ہوں weekly select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آپ سے gmail مانگے گا email id gmail id جو بھی ہو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو تو یہاں پہ gmail id دے دینا ہے اس کے بعد ہو گیا اور پھر یہاں پہ google account یہاں پہ آ گیا آپ کا دکھائی دے گا جو بھی جیمل ایڈیا آپ نے دیا ہے تو یہ کام ہو گیا اور یہاں پہ ہے end to end encrypted backup تو یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے بعد turn on پہ کلک کرنا ہے turn on پہ کلک کرنے بعد یہاں پہ create password مانگ رہا ہے تو یہاں پہ create password اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ password select کر لیں گے آپ اپنا کم سے کم 6 digit کا password ہونا چاہیے اور later اور digit دونوں ہونا چاہیے تو یہاں سے password کو set کر لینا ہے پھر سے password کو انٹر کرنا ہے اور یہ آپ کا password create ہو جائے گا پھر یہاں پہ create پہ کلک کر دینا ہے so create پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ backing of messages backing of using cellular may use a lot of data to reduce data use connect your phone to wi-fi تو یہاں پہ cellular data may use کریں گے تو آپ کا بہت ہی زیادہ data ختم ہوگا اگر wi-fi بھی آپ connect کر سکتے ہیں وہی بول ہے یہاں پہ backup پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ backing up ہوگا google drive کا یہاں پہ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں google drive لکھ رہا ہے اور یہاں پہ never ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم نے weekly select کیا ہے وہ weekly select ہو چکا ہے لیکن ایسے ہی جو پہلے ہم نے select کیا تھا never وہ ہی دکھا رہا ہے تو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے آپ کا سارا data backup ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ہی time لے گا تھوڑا سا time لے گا پھر یہاں پہ backup ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے include videos تو اگر آپ اس option کو on کرتے ہیں تو آپ کا videos بھی backup ہو جائے گا جو بھی videos آئے گا آپ کے whatsapp پہ تو یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنا ہوگا جب تک یہ backup نہ ہو جائے تو تھوڑا سا time لے گا یہاں پہ 100% ہو جائے گا اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا google drive میں جو data ہم backup کریں گے وہ سب کچھ وہاں پہ آپ کو show ہوگا کس طرح سے show ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا پروپ کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے دیان سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہو چکا ہے backup یہاں پہ size ہے 3.5 MB 3.5 MB کا size ہے اور یہاں پہ time بھی show ہو رہا ہے 11.4 منٹ تو یہاں پہ اب اس کو کیا کرتے ہیں اس کو backup using cellular یہاں پہ اس کو بھی on کر دیتے ہیں include videos اس کو بھی on کر دیتے ہیں سو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں google drive میں جا کر کہ آپ کا جو بھی data ہم نے chat restore کیا جو بھی آپ کو google drive میں دکھائی دے گا تو google drive میں جاتے ہیں یہاں پہ ہے drive اس کو open کرتے ہیں اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ 3.5 کلک کرنا ہے 3 line پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا backups کا یہاں backups پہ کلک کریں گے تو پھر یہاں پہ open ہو جائے گا file آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ whatsapp اور جو بھی number ہے آپ کا whatsapp number وہ بھی یہاں پہ show ہوگا اور timing آپ دیکھ سکتے ہیں 11.06 اور وہاں پہ 11.04 میں ہم نے backup شروع کیا تھا اور یہاں پہ یہ file یہاں پہ 11.06 میں آ چکا ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں سے لکھا ہے your chats and media including photos videos audio and documents are backuped on google drive if you change devices you can restore them when you reinstall whatsapp یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو بھی message بغیرہ videos audio جتنے بھی documents whatsapp پر تھے سب کچھ یہاں پہ backup ہو جکے ہیں جب بھی آپ اپنا whatsapp پھر سے reinstall کریں گے کسی دوسرے phone میں یا اسی phone میں تو آپ کا سارا chats backup ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی data miss نہیں ہوگا سو اس طرح سے آپ backup کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں بائی بائی ٹک کر جائے ہیں ٹک کر جائے ہیں